اگر آپ نے انکل نے بتایا کہ ان کے پاس اتنے اچھے تازی کتے تھے گرے ہوں کہ ان سے انہوں نے ہرنی کا بھی شکار کیا اور آپ یقین کریں گے کہ اس علاقے میں کسی ٹائم ہرنیاں بھی تھی جب یہ ینگ تھے کافی ٹائم گزر گیا اس وقت ہرنیاں بھی تھی ہماری والی سائیڈ پہ بھی تھی کچھ جگہ ہیں ان کا نام ہی ان سے منصوب ہے تبا تو آج انکل نے بتایا کہ انہوں نے اپنے گرے ہیں ان سے اتنے اچھے گرے ہیں انہوں نے رکھے تو ان سے ہرنی کا بھی شکار کیا ہے انہوں نے اسلام علیکم بیوز پہلے دنوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جلد ایک سلسلہ شروع کرنے والوں انٹریوز کا ہمارے جتنے بھی شکاری ہیں ان کا انٹریویو انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے ان سے گپ شپ کریں گے تو آج اور سلسلے میں میں نے اپنا جو کام شروع کیا تو آج یہ پہلا انٹریو ہے اور پہلا انٹریو ہم نے اپنے جو ہماری ٹیم کے صدر ہیں چاچہ تاج ان کا ہے تو کیونکہ ابھی یہ ان کا علاقہ شروع ہو گیا رکبہ ہے ان کا یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے میال گاؤں کا تو لہٰذا میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ میال گاؤں کا رکبہ اور گاؤں بھی دکھاتا جاؤں گا موسیقی اگرے سے کیونکہ میں دو سڑکی تھی ہے ایک ہماری لیفت سائٹ پہ اور ایک رائٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ جو سڑک ہے یہ میال گوہوں کی طرف جا رہی ہے اسی گوہوں میں ہم نے جانا ہے جی تو یہ میال گوہوں شروع ہو چکا ہے یہاں سے یہ ہمیں تھوڑا اب اونچی جگہ پہ جانا ہے نیار گوہ میں ہمیں انٹر ہو چکے ہیں یہ بادشی ہو چکے ہیں یہاں سے ہمیں انٹر ہو چکے ہیں لیفت سائٹ پہ ٹن لیا بس تھوڑا سا آکے جا کے ماری تبیل پہنچوں یہ ساتھ ہی چاچا تاج کا لیفت سائٹ پہ لے رہا ہے بس تھوڑا سا آکے جا کے ان کی اپنی رہائش ہے یہ ہم کے گھر پہنچ گئے ہیں یہاں پہ چاچا تاج ہمیں ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے اور انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا تھوڑا سی ہنسی مزاق ہوئی جو شکاریوں کے ایک روٹین ہے تو انہوں نے ہمیں اپنے درائنگ روم میں بٹھایا گرمی کیونکہ کافی تیز تھی پنکیں شنگیان کیے تو تھوڑا بیٹھ گئے اس کے فرم آباد ہی ہمارے لیے آچھا چائے اور بسکر ویرہ لائے گئے تلکی پیٹی ریفریشمنٹ کے بعد ہم پہلے اس کے فرم آباد ان کے ڈیرے پہ چلے گئے یہ اچھا ستاج کا ڈیرہ ہے یہاں پہ انہوں نے کافی سارے پرندے مختلف قسم کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہنسیں بھی رکھی ہوئے ہیں کافی بڑا سا ڈیرہ ہے ان کا لیکن مزے کی بات یہ بڑا تردیشنل ٹائپ ہے اور کافی وہ پرانے دور کا جس طرح بنی ہوتی تھی نگا وہی کچھے مکام اور بڑے ایک بڑا زبردست سمال تھا تو یہاں چیزہ بیٹھے ہیں اپنے وہ پرندوں کی کہاں کہتے ہیں کہ دیکھ بال تو کہلیں ایک اپنا شوق جو ہوتا ہے ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے بندے کو اپنی چیزیں جو رکھی ہیں دیکھ کے وہ پوری ہوتی ہے بندے کی یہ فرسٹ باکس ہے اس میں بڑے نسلی قسم کے کبوتر ہے ان کے بڑے ریئر قسم کے اس سے آگے پھر یہ کمروں کا پنجھ رہا ہے کافی تعداد میں کمرے کوئی ہائیبریڈ ہیں کوئی اس طرح کے پائیڈ وغیرہ مکس ہیں تو اس سے اگلا پورشن جو ہے اس پورشن میں کوئی اسیل مرگیاں اور اسٹریلیان پوتے وغیرہ یہ مکس ہیں اس سے آگے پھر اسیل مرگیاں پھر تھوڑا آگے نکلیں آپ تو اسین مرگیاں اور ساتھ میں گنیا فاؤل ہیں ان کے بھی پیر ہیں بیچ میں یہ بھی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ساتھ ہی خرگوش ہیں جو ڈومسٹک گھروں میں لوگ رکھتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں یہ آپ سامنے دیکھیں تو بیٹھے ہوئے خرگوش تو کچھ اس بل میں گھسی ہوئے ہیں کچھ چارہ وغیرہ کھا رہے ہیں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بڑا اچھا مول بنایا ہوئے ہیں انہوں نے اپنا شکاریوں والا صحیح بڑی اچھی زنگی گزارے ہیں یہ سائد پہ اپنا بینسوں کے لیے چارہ وغیرہ ڈالنے کے لیے کھڑویاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں اور یہ سامنے ان کا ڈیرہ ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ بڑی موٹی دیواریں ہیں پتھروں کی بنی ہیں اور اوپر کچھ مٹی سے رپائی کی ہوئی ہیں انہوں نے تو یہ آگی آگے ان کے بہن سے جو رکھی ہوئی ہیں تو کیونکہ گرمی زیادہ ہے تو انہیں سائے میں ایک برامدہ بنا ہوئے اس کی چھت کیونکہ کچھی ہیں لکڑیاں اور اس طرح کی زین لڑی ہیں تو یہ کافی تھنڈی ہوتی ہیں گرمیوں میں اور سردیوں میں گرم ہوتی ہیں دن کے وقت انہیں یہاں پہ باندھ دیتے ہیں کیونکہ باہر تو لو ہے ان دنوں ٹمپریچر کافی زیادہ ہے 44 اور 45 کے نزدیک ٹمپریچر ہے اور فیل جو ہوتا ہے وہ تقریبا 48-49 ایس کی بڑی اچھی نسل کی بینسے رکھی ہوئی ہیں میں ایک سکت کھڑا ہوں اپنا چرستاج صاحب کے ڈیرے پر انہوں نے بینسے رکھی ہوئی ہیں بینسے ہیں ماشاءاللہ مری بخشورت ایک دو پین چار پانچ پانچ بینسے ہیں اور ساتھ ان کی بچے ہوچیں اور یہ گاہی کے بچے ہیں بیٹھے ہیں ابھی یہ دیکھیں تو بڑے وہ پرانے طرز کے گھر ہے کبھی کبھی جو اگوا کرتے تھے یہ دروازہ دیکھیں بہت بڑا ہے اس سے دروازہ ہے اس کی مکلوز دکھاتا ہوں آپ کو یہ پرانے گھر ہے یہ اپر چاہت دیکھیا اس طرح کا یہ بڑا پرانے طرز کے گھر ہے یہ سامنے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ تکریباً ایک سو سال سے زیادہ پرانا ہے اور پر مضبطی سے دیکھیں اتنی زودہ سال سے پرانے ہوگا اب بل بل تائم اور دائم کھڑا ہوا ایسی طرح اور اسی ساتھ کا دوسرا دروازہ درمے میں بھوڑے یہ بھی سیم اسی اتنی ایجیس کی بھی یہ بھی تکریباً سو سال سے پرانے ہوگا ہے یہ بہت زبردست قسم کی کاریگری ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پر جو بھی بیل بوٹے یا ڈیزائن بنایا گیا ہیں بڑا محنت کا کام تھا یہ بڑا ہی سکلڈ ورکنگ تھی یہ تو دوسرا دیکھیں کہ آج سو سال گزر گئے ہیں لیکن یہ بالکل اپنی اصلی حالت میں کائم دائم ہے ابھی بھی نیپالش وارش ہو جائے تو یہ بالکل آج کے دروازوں سے کئی گناہ مضبوط اور خوبصورت ہے یہ سائٹ دیکھیں آپ کتنی کاریگری سے یہ ڈیزائن بنا گئے ہیں اور یہ سب ہینڈ میڈ ہیں ہاتھوں سے بنے ہوئے اس ٹائم کوئی ایسی مشین نہ تھی جس سے یہ کام کیا جاتا ہے یہ ٹوٹلی ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں یہ جتنی کاریگری ہے یہ سب ہاتھوں سے ہے یہ اس کے لائے ایک دوسرا بڑا میند راز ہے اور یہ ماشاء اللہ کافی بڑا ہے کافی کاریگری ہوئی ہے اس پر ٹوٹلیش نیٹائی پر یہ یہ دروازہ بھی سائز میں کافی بڑا ہے اور یہ اوپر اچھت دیکھیں تو اس پر جو شیطیر وغیرہ پڑے ہیں ان کی ڈیزائنگ دیکھیں وہ بھی بڑی مزے کی ڈیزائنگ ہے اور اوپر جو بالے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں اور یہ جو پلر بنی ہوئے لکڑ کے یہ بھی دیکھیں آپ یہ اس کا فرانٹ ویو ہے اور فرانٹ ویو سے دیکھیں یہ کتا خوبصورت لگ رہا ہے یعنی بڑا ضرورت ہے یہ جو ٹیم کے صدر ہیں چاچہ تاج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب ہمارے سب سے پرانے شکاری ہیں سب سے ایکسپیرنس شکاری ہیں اور بی 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 بتائیں گے آپ کو کہ کتا عرصہ ہوئے شکار انہوں نے شروع ہوئے ہیں بڑے اچھے کتے رکھتے ہیں تازی کتے گرے وغیرہ اور پیچھے میں بہت دیکھا ہے کافی پرندے ہیں اور میں نے دکھائیں آپ کو بینسیں اور پرانا یہ عمل کا ڈیرہ ہے پرانا تو باقی گارتوں کا اپنا پیچھے رہا ہے لیکن یہ ہے انہوں نے ایک پرانا سسٹم اپنا جو اپنے برگرار رکھا ہوا سلام علیکم تازی جی کیا حال ہے جناب علیکم سلام سب سے کتنا سا عرصہ ہوگی انہوں نے شکار شروع کیتے ہیں جناب جو دادے تیو سے شکار شروع کیتے ہیں پیچھے بار مالشال بید بکری جڑی نا بید بکریوں نے ناجکالوں مارنے بچھی مارنے نے بچھی مارنے نا مار چھوڑی گی مار چھوڑی بکری مار چھوڑی آجنیاں سارے رولا پایا جی کتے آنوں جی کہ وہ گجڑ مربا جو گجڑا ملکتا ہے جو گجڑا ان دک ہے گجڑا دکھون گیا نگا ہے ہر نے اچھا ہر نے نگلی ارنی ہوتے کتے لگیا دو ساڑے ہر نے ایک بارش ہوتا ہے ہی تازی چاڑے کو ایک نالا پانا سارا نالا پانی آیا ہے جو بار چند ہر نے ایک دو بگا کتے یونگ جو ہر نے اچہ ربعة , اور ہم آئے تیع bert قوات割است خرار Jennifer ربعت رسول وینے اور اورeauہчес جائ� Chamκ実 میں خرار شکل کر رہا ہے اچھا ہے اسے اس نے ان سے وہ باؤیا جائیں اس کے ساتھ چائ کر سیا تم، لے خوم چائیں ، میرا 점ست ، الأکٹodus کو موجودہ ہر رہا ہے اچھا ہے جب کہ یہ شکل تک اس لیے موسیقا 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 انکل نے بتایا کہ ان کے پاس اتنے اچھے تازی کتے تھے گریوں کہ ان سے انہوں نے ہرنی کا بھی شکار کیا اور آپ یقین کریں گے کہ اس علاقے میں کسی ٹائم ہرنیاں بھی تھی جب یہ ینگ تھے کافی ٹائم گزر گیا اس وقت ہرنیاں بھی تھی ہماری والی سائیڈ پہ بھی تھی کچھ جگہ ہیں ان کا نام ہی ان سے منصوب ہے تو تو آج انکل نے بتایا کہ انہوں نے اپنے گریوں سے اتنے اچھے گریوں رکھے تو ان سے ہرنی کا بھی شکار کیا